ناظرین آپ کو ایک بڑی خبر سے آگاہ کیا چاہتا ہے اسرائیل کی خلی دہشتگردی بین الاقوامی میڈیا کے دفاتر پر حملہ تفصیلات کے مطابق فلسطین نے اپنی خلی دہشتگردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم فلسطینیوں کو شہید کرنے والے اسرائیل نے اب بین الاقوامی میڈیا پر بھی حملے شروع کر دیے ہیں بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے سہونی ریاست کے بربریت بے نکاب کرنے پر حواس باختہ اسرائیل فورسز نے غزہ میں واقعہ بلند و بالا امارت پر حملہ کر دیا ہے اسرائیل نے غزہ میں واقعہ ایس او سی اینڈ پریس الجزیرہ اور دیگر میڈیا ہاؤس کے دفاتر والی بلند و بالا امارت کو مزائل سے تباہ کر دیا ہے تاہم اس حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملے خبر ارسادارے کی رپورٹ کے مطابق تباہ ہونے والی امارت الجزا ٹاؤ غزہ کی بلند ترین امارتوں میں سے ایک امارت تھی امارت کے مالکہ کہنا ہے کہ انہیں اسرائیلی فوج کا فون آیا ہے کہ امارت جس میں متعدد اپارٹمنٹ اور دفاتر بھی شامل ہیں اس پر مزائل حملہ کیا جائے گا اسرائیلی فوج نے ایک گھنٹے کا الٹی میٹم دیا جس کے بعد ہنگامی طور پر امارت کو خالی کروا لیا گیا دوسری جانی بیار ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں پر اسرائیل کے مظالم میں دن با دن شدت آ رہی ہے غزہ میں سہونی کے فضائی حملوں میں شہادتوں کی تعداد 137 تک پہنچ گئی ہے اسرائیل کے وحشیانہ حملوں کی وجہ سے غزہ میں امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں جبکہ ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے ہیں نہتے فلسطینی اسرائیل توپ خانے کے حملوں سے بچنے کے لیے اقوام متعددہ کے سکول میں پناہ لہرے ہیں غزہ کے شمال مشرقی علاقوں میں اسرائیلی حملوں کے پیش نظر شہریوں نے نقل مکانی شروع کر دیا خبر ذات دارے کے مطابع اسرائیل نے غزہ کی سرحد پر فوج بھیجنا شروع کر دیا اور خبردار کیا ہے کہ وہ زمینی اپریشن شروع کر سکتا ہے اقوام متعددہ کے سیکٹری کی اپیل کے باوجود اسرائیل وزیراعظم کے حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے دوسری جانب حماس نے اسرائیلی شہر اشکولون پر راکٹوں سے حملہ کیا جس میں چھے اسرائیلیوں اور ایک گیر ملکی شہری مارا گیا